پنجاب کے باقی کانگرس نے تا نفجوت سنگھ سدھو کے دونوں ہاتھوں میں لڑو ہیں عام آدمی پارٹی کے پنجاب پردھان بھگونت مان نے نفجوت سنگھ سدھو کو لے کر بڑا بیان دیا ہے بھگونت مان نے کہا ہے کہ اگر نفجوت سدھو عام آدمی پارٹی میں آنے کا فیصلہ لیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کا سواگت کریں گے پچھلے سبتہ نئی دلی میں نفجوت سدھو کی سونیا گندھی اور پری ینکہ گندھی سے ملاقات کی خبروں سے پہلے ہی پنجاب کی سیاست گرمائی ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد نفجوت سدھو کو پنجاب کانگرس کا پردھان بنانے کے قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن بھگونت مان کے بیان نے ایک بر پھر پنجاب کی سیاست کو دو راہے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے دوستو آج ہم نفجوت سدھو کے آس پاس گھوم رہی سیاست کی چرچہ کریں گے کرپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کو لے کر دیئے گے بھگونت مان کے بیان پر دو شبد بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں پچھلے سبتہ نفجوت سدھو نے پریس نوٹ جاری کر کے سونیا گاندی اور پرینکا گاندی سے ملاقات کی جانکاری پنجاب کی جنتہ کو دی تھی پریس نوٹ کے ساتھ نفجوت سدھو نے ایک تصویر بھی میڈیا کے ساتھ سانجھا کی تھی اس تصویر میں نفجوت سدھو کو پرینکا گاندی اور سونیا گاندی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد نفجوت سدھو کو پنجاب کانگریس کا پردھان بنانے کے کیاس لگائے جانے لگے تھے پنجاب کانگریس کے پردھان سنیل جاکھڑ کو بدلا جانا ہے کانگریس میں مکہ منطری کے ویرودی کو پردیش کا پردھان بنانے کی لمبی پرمپرہ رہی ہے پنجاب میں بھی کانگریس ہائی کماندوارہ کیپٹن بنام سدھو کے کھیل کو ہوا دینے کی امید کی جا رہی تھی سونیا گاندی اور پرینکا گاندی سے ملاقات کی خبر باہر آنے کے بعد نفجوت سدھو کی چاروں طرف سے الوچنا ہوئی تھی پریس نوٹ میں نفجوت سدھو نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کانگریس ادھاکس سونیا گاندی کے سامنے پنجاب کی بے طریقے لیے روڈ میپ پیش کیا ہے اور ان کی بات دھیان سے سنی گئی ہے لیکن کانگریس کے سانسد رم نیت سنگھ بٹو نے نفجوت سدھو کی جم کر الوچنا کی رم نیت بٹو نے کہا کہ نفجوت سدھو کے پاس اگر کوئی یوجنا تھی تو اسے مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ کو بتایا جانا چاہیے تھا لوگ انصاف پارٹی کے سیمر جیت سنگھ بہنس نے کہا کہ نفجوت سدھو ایک بار پھر کانگریس ہائی کمان کے جال میں فس گئے ہیں پنجاب ویتان سوہ میں عام آدمی پارٹی کے نیتہ ہرپال چیمہ نے بھی نفجوت سدھو کو کھری کھری سنائی تھی لیکن عام آدمی پارٹی کے پنجاب پردھان بھگون تمان نے کسی مجھے ہوئے کلاڑی کی طرح نیا ہی دعو چل دیا ہے رویوار کو چنڈگاڑ میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے بھگون تمان نے کھا کہ نفجوت سدھو کا عام آدمی پارٹی میں وہ سب سے پہلے سواگت کریں گے بھگون تمان نے کھا کہ نفجوت سدھو کو عام آدمی پارٹی میں آنے کا پرستاب بھیجا گیا ہے لیکن ابھی تک اس ویشہ پر زیادہ بات نہیں ہوئی ہے بھگون تمان نے کھا کہ کرکٹ کے دنوں سے ہی وہ نفجوت سدھو کے فین ہیں بھگون تمان نے کھا کہ نفجوت سدھو کے آؤٹ ہونے کے بعد وہ ٹی وی بند کر دیتے تھے بھگون تمان نے یہ بھی کھا کہ نفجوت سدھو اماندر اور صاف چھوی کے نیتہ ہیں بھگون تمان کے بیان کے بعد ایک بار پھر پنجاب کی سیاست دورائے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے ابھی تک بھگون تمان کو نفجوت سدھو کی عام آدمی پارٹی میں انٹری کا سب سے بڑا روڑا مانا جاتا تھا سونیا گاندی سے ملاقات اور بھگون تمان کے بیان کے بعد نفجوت سدھو کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ نفجوت سدھو کو کون سا لڈو زیادہ جائے کے دار لگتا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نی ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد